بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین الحمدللہ ہماری گفتگو لمعا چاہرم کے کتاب و نکاح میں کتاب و نکاح میں بھی فصل رابع جو ہے وہ متعا کے بارے میں تھا متعا کے عجاب و قبول اور اس کے کچھ احکام ہم آپ کو بتا چکے اس میں ایک بات یہ تھی کہ متع میں مدت معین کرنی ہوتی ہے اب اگر کسی شخص نے متع کا سیگا تو پڑھا لیکن اس میں مدت معین نہیں کی یا ایسا ہے کہ سیگے میں ہی مدت کا بیان نہیں کیا تو کیا یہ متع صحیح ہے گلت ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ متع صحیح ہے لیکن متع نہیں رہے گا بلکہ یہ دائمی میں تبدیل ہو جائے گا یعنی یہ نکاح ہو جائے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں بعد میں پتا چلے کہ یہ جو ان کا عقد ہوا تھے یہ عقد ہی فاسد تھا تو اس صورتحال کو ہم کیسے نمٹیں گے کیا اس میں عورت کے لئے کچھ مہر ثابت ہوگی مہر ثابت نہیں ہوگی پھر اس کی چند شکیں بنیں گی کہ عورت عالماء بالفصاد تھی یا اس کو علم بالفصاد نہیں تھا تو اب اسی ٹاپک کو جو آپ نے آپ کے سامنے موضوع رکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ بھی جو ہے ہم عبارت میں کر دیں گی اب اگر اخل کہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائل کون ہے اخل پڑھیں پھر تو بالکل آسان ہے اگر خلل ڈالا جائے اجل کے ذریعے فی متن الاقد یعنی اقد میں اس کو ہم نے ذکر نہیں کیا تو انقلب دائماً یہ اقد نکاح دائمی میں تبدیل ہو جائے گا کیا ایسے ہوگا اس بات میں اختلاف ہے بعض دائمی میں تبدیل ہونے کا کہتے ہیں اور بعض جو وہ بطلان کا کہتے ہیں من شعو ہو من صلاحیت اس اختلاف کا سبب کیا ہے فرماد اس کا سبب یہ ہے کہ جناب یہ جو آپ نے اقد پڑھا تھا یہ صلاحیت رکھتا تھا دونوں کی یعنی متے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ نکاح کی بھی جو کہہ وہ صلاحیت رکھتا تھا وَإِنَّمَا يَتَمَّهَذَ لِلْمُتْعَ بتحقیق یہ اقد متا کے لئے خالص اس صورت میں ہوتا بذکر العجل جب اس میں مدت بیان ہوتی ولدوام اور یہ نکاح میں اس وقت دلالت کرتا بے عدم ذکر العجل جب اس میں مدت ذکر نہ ہوتی فَإِدَا اِنْتَفَ الْاَوَّلُوا تو جب متعاتو ختم ہو گیا کیونکہ مدت ذکر نہیں تھی تو پھر ثبت آسانی تو پھر نکاح آٹومیٹک ثابت ہو جائے گا ہم شک کرتے ہیں کہ یہ اقد صحیح ہے یا نہیں اصل قانون کہتا ہے کہ یہ اقد اصل میں صحیح ہونا چاہیے تو نتیجے میں اس کو صحیح مانیں گے خوب ایک تو اس اصل کی وجہ سے ہم اس اقد کو صحیح مانیں گے وہ موسکت ابن بکیر انسوادق علیہ السلام اور جناب ابن بکیر صاحب نے ایک روایت موسک کا نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قال امام علیہ السلام نے فرمایا اگر مدت مین کی گئی ہے تو یہ اقد متع ہے اور اگر مدت بیان نہیں کی گئی ہے تو یہ ایسا نکاح ہے جو باقی رہے گا پس امام کے الفاظ بالکل کلیر ہیں کہ یہ پھر نکاح ایسا ہے جو نکاح باقی رہے گا وَأَلَا هَذَا اسی ہی نظرے پر کہ یعنی دائمی میں تبدیل ہونے والا اور یہ جو قول امام جعفر صادق علیہ السلام ہے عمل الشیخو والاکثر شیخ توسی نے بھی عمل کیا ہے اور اکثر علماء نے بھی عمل کیا ہے وَمِنْهُمْ اَلْمُسَنِّفُو فِي شَرْحِ الْإِرْشَاد اور ان علماء میں سے جناب مصنف صاحب بھی ہیں ان نے شرحِ ارشاد میں اسی بات کو جو کہا ہے وہ پسند کیا ہے وَمِنْ أَنَّ الْمُتْعَتَ یہ پھر تیسری دلیل پہلی دلیل اصل تھی دوسری دلیل موسکہ کہ یہ متعا نکاح میں تبدیل ہو جائے گا تیسری دلیل اَنَّ الْمُتْعَتَ شَرْطُهَا الْعَجَلْ اِجْمَعًا پھئے متعی کی شرط یہ ہے کہ اس میں مدت موجین و اجمع تمام علماء اس پر جو کہا ہے وہ متفق ہیں پس اجل شرط ہے اور متع جو کہا ہے مشروط وَلْمَشْرُوتُ عَدَمُن اور مشروط ختم ہو جائے گا اندھ عدم شرط ہی جب اس کی شرط وہاں نہ ہو یہ تیسری دلیل چوتھی دلیل وَلْصَحِحَتِ زُرَارَةَ انہو علیہ السلام اور جناب زرارہ صاحب نے بھی ایک روایت صحیحہ نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس میں کیا امام نے فرمائے لَا تَقُونُوا مُتْعَتُن إِلَّا بِأَمْرَيْن متع نہیں ہوتا مگر دو باتوں سے یعنی دو باتیں ہوں گی تو متع ہوگا ایک بِعَجَلًا مُسَمَّ اور دوسرا بِعَجْرًا مُسَمَّ اس میں مدت بھی مؤین ہونی چاہیے اور اس میں عجر جو عورت کو رقم دی جائے گی وہ بھی مؤین ہو جائے گی تو یہ دلیل تھے کہ یہ متع دائمی میں تبدیل ہو جائے گا وَأَنَّ دَوَامَ یہ پھر دلیل شروع ہوتی یہاں سے کہ نہیں بھائی یہ متع نکاح نہیں ہوگا کیوں اَنَّ دَوَامَ لَمْ يُقْصَد بھائی دائمی کا تو قصد ہی نہیں کیا گیا تھا وَالْعُقُودُ وَطَابِعَتُن لِلْقُصُود جبکہ اُقُود تابع ہوتا ہے قصود کے اُقود یعنی جو عقد کر رہے ہیں وہ آپ کے قصد کے تابع ہوگا اگر آپ کا قصد متع تھا تو وہ متع ہوگا اگر قصد جو ہے کیا ہے وہ آپ کا نکاح تھا تو وہ نکاح ہوگا تو نتیجے میں جناب اُقود جو ہے وہ تابع ہوتے ہیں قصود کے وَالصَّلَحِيَّتُ الْعِجَابِ لَهُمَا آپ نے یہ جو کہا تھا کہ اجاب جو ہم نے متع میں پڑھائے وہ صلاحیت رکھتا ہے متع کی اور نکاح کی لا يُجِب یہ سبب نہیں بنتا حمل المشترق الاحد معنی یہی ہے کہ ہم مشترق کو دو معنیوں میں سے کسی ایک پر ہم حمل کریں مَا اِعْرَادَ سَالْمَعْنَ الْآخر جبکہ آپ جس پر حمل کر رہے ہیں ہم نے اس کا تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا ہم نے دوسری معنی کا ارادہ کیا تھا المُبَائِنْ لَهُ وہ دوسری معنی جو بلکل مبائنت رکھتی ہے جس پر آپ لفظ کو حمل کر رہے ہیں وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى شہیدِ ثانی فرما دے یہ دوسرا نظریہ قوی ہے یعنی اگر متع میں مدت بیان نہیں کی تو یہ متا متا بھی نہیں رہے گا نکاح بھی نہیں رہے گا وَرْرِوَائَتُوا لَيْسَفِیَا تَسْرِحُن کہتا یہ جو آپ نے امام علیہ السلام کی روایت نقل کی اس میں کوئی سراحت یہ تھوڑی کہ انہوں نے مرد اور عورت نے ارادہ کیا تھا متعقا اور پھر انہوں نے اخلہ بالعجل مدت کو چھوڑ دیا بل مضمون ہا بلکہ اس روایت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ جناب اَنَّ النِّكَاحَ مَا الْأَجَلْ مُتْعَةُن پھر نکاح میں اگر مدت موین کی جائے تو یہ متع ہے وَبِدُونَ ہی اور اگر مدت موین نہ کی جائے دائم تو پھر وہ نکاح دائمی ہے وَلَا نِزَاءَ اس میں تو ہمیں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے فی ہے اس بات میں وَأَمَّلْ قَوْلُ بِأَنَّ الْأَقْدِ پھر ایک نئے قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ قول کیا ہے کہ بھائی یہ جو متعقہ عقد ہے اس میں ایجاب میں آپ نے کون سا لفظ پڑھا تھا اِنُوَقْعَ بِلَفْزِ تَذْوِیج اگر اس میں آپ نے زوج تو کہا تھا اب نکاح یا انکاح تو کہا تھا تو ان دو لفظوں کے ساتھ اِنْ قَلَبَ دَائِمًا یہ متعا تبدیل ہو جائے گا دائمی میں کیونکہ آپ نے مدت ذکر نہیں کی او بِلَفْزِ تَمَتُو یا آپ نے تَمَتُو کا لفظ کیا تھا مَتَعَتُو پھر جو ہے بطل تو یہ جو ہے متعا باطل ہو جائے گا تو نتیجے میں جناب الفاظ کے تبدیلی سے انہوں نے حکم میں بھی تبدیلی کی او یا نکاح کے باطل ہونے کا ایک سبب یہ ہے بِأَنَّ تَرْكَ الْعَجَلْ انْ کَانَ جَهْلًا مِنْهُمَا بھائی اگر مدت کو جو انہوں نے ترک کیا تھا یہ اس وجہ ہے کس سے کہ یہ دونوں جاہل تھے کس سے کہ مدت کو بیان کرنا ضروری ہے او مِنْ اَحْدِهِمَا یا ایک ان میں سے جاہل تھا او نسیانا یا مدت بھول گئے یا دونوں بھول گئے یا ان میں سے کوئی ایک بھولا ہے تو بطل تو پھر تو یہ متعہ باطل ہو جائے گا وَإِنْ کَانَ عَمْدًا کانَ کا زمیر کہاں جائے گا بیٹا یہ ترکِ اجل اگر ترکِ اجل انہوں نے جان بجھ کر کیا ہے تو ان قلب دائما تو یہ جو ہے متعہ دائمی میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ دائمی ہوگا فَقَدْ زَحْرَ زَعْفُهُ مِمَّا ذَكَرْنَا ہو یہ نظریہ بھی ضعیف ہے ان عدلہ کی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی اقود تابع ہوتے ہیں قصود کے یا اس قسم کا کوئی قصد نہیں ہے فَلْقَوْلُ بِلْبُتْلَانَ تو پھر ہم اگر بطلان کے قائل ہو جائے کہ اگر مدت بیان نہیں ہوئی تو یہ متعہ باطل ہو جائے گا مطلقن مطلقن کا مطلب جو بھی لفظ کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا ہے یا یوں کہیں کہ ترکِ اجل جان بجھ کر کیا ہے یا جہل کی صورت میں کیا ہے ٹھیک ہے مَا قَسْتِ تَمَتُو البتہ ان کا قَسْتِ تَمَتُو تھا الَّذِي هُوَ مَوْزِ وَنِذَا وہ قَسْتِ تَمَتُو جو کہ موضِ نِذَا اَوْجُهُن اس میں جو ہے کہ اوجہ 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 نہیں اوجہ یہ فَلْقَوْلُ مُبْتَدَ اوجہ اس کی خبر یہ قول سے تر ہو جائے گا خب اب چلتے ہیں پھر اگلے بحث کی طرف وَلَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْعَقْدُ متعہ ہونے کے بعد پتا چل جائے کہ جناب یہ متعہ جو ہے فاسد تھا کیوں اِمَّا بِذُّهُورِ زَوْجِن یا تو پتا چلا کہ یہ تو عورت شوہردار تھی او ادتن یا پتا چلا کہ یہ عورت کسی کے ادت میں تھی او کونیہ محرمتن علیہ یا پتا چلا کہ یہ عورت حرام تھی اس مرد پر کیوں جمعن جمع کے اعتبار سے یعنی اس مرد کے پاس پہلے ہی اس کی بہن موجود تھی او اینن یا یہ عورت اینن اس مرد پر جو ہے کہا ہے وہ حرام تھی مثلا اس کی بہن تھی او غیر ذالک من المفسدات یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جن کی وجہ سے نکاح فاسد ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا جئے فَمَهَرُ الْمِثِل تو اس عورت کو مَهَرُ الْمِثِل دے گا مَا دُخُول اگر اس نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا ہے ایک شرط اور دوسری بات وَجَّهْ لِهَا حَالَتَ الْوَتِل اور عورت بیچاری جاہل تھی جاہل سے مراد ان پڑ نہیں ہے بلکہ اس بات سے جاہل تھی کہ میں اس مرد پر حرام ہوں لِأَنَّهُ وَتْعُن مُحْتَرَم اس لیے کہ متعے کے ساتھ جو وطی کی ہے یہ وطی قابل احترام ہے تو اس کے بدلے میں مہر دینی چاہیے فَلَا بُدَّ لَهُ تو اس وطی کے لیے ضروری ہے من عوضن کہ اس کا عوض دیا جائے وَقَدْ بَتْلَ الْمُسَمَّ تو بھائی جو مہر مئین کی تھی وہ دے دیں کہتے ہیں وہ تو باطل ہو جائے گی کیونکہ نکاحی باطل ہے فَيَسْبُتُو مَحْرُ مِسْلِحَ پھر ثابت ہو جائے گا کہ اس جیسی عورتیں جتنی مہر لیتی ہیں اتنی دینی چاہیے فَلْمُتَعْتِ الْمَقْصُصَتِ اس مقصود متل ایک دن والے متے کی حکمہر کچھ اور ہوتی ہے ایک مہنے والے کی حکمہر کچھ اور ہوتی ہے پھر لڑکی جوان ہو تو اس کے متے کی حکمہر کچھ اور ہوتی ہے بڑھی ہو تو کچھ اور ہوتی ہے وَقِيلَ اور حکمہر کے بارے میں ایک کال یہ ہے کہ تأخذ و ماں کا بذت ہو یہ عورت وہ رقم لے لے گی کا بذت ہو ٹھیک ہے جو اس مرد سے اپنے قبض میں لے چکی ہے وَلَا يُسَلَّمُ الْبَاقِي باقی جو رہ گئی ہے وہ اس عورت کو نہیں دے گئے مثلا پچاس ہزار میں سے پچیس لے چکے تو پچیس اس کے ہوگے پچیس نہیں ملیں گے کیوں استناداً الٰروایت کہتے ہیں کہ اس کیلہ نے دلیل بنایا ہے ایک روایت کو ٹھیک ہے حملہ البتہ ہم اس روایت کو حمل کریں گے عَلَا قَوْنِ الْمَقْبُوضِ بِقَدْرِ مَحْرِ الْمِثِلِ بھائی اس نے جو رقم لی ہے وہ محر المثل کے برابر ہے اولا من اطلاع کے ہاں کہتے ہیں اس روایت کو حمل کرنا محر المثل کے مقدار پر یہ بہتر ہے من اطلاع کے ہاں کم اس کو مطلق چھوڑتے ہیں کہ جہاں پر بھی جتنی بھی لے چکی المخالف لیلاصل یہ تو اصل کے مخالف ہے ٹھیک ہے کیوں اصل کے مخالف ہے بھائی اصل یہ ہے کہ محر المثل اس کو ملنا چاہیے تو یہ جناب جو ہے کیا ہے اصل کی بات ہو گئی وَقَبْلَ دُخُول لیکن اگر دُخُول سے پہلے پتا چل جائے کہ یہ ان کا عقد باطل ہے لَا شَيْعَ اللَّهَ پھر عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ اس لئے کہ عقد جب جو ہے کہہ وہ باطل ہو گیا اَلْمُقْتَذِ لِبُطْلَانِ الْمُسَمَّ عقد کا باطل ہونا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ جو مؤین شدہ حکمہ رہے وہ بھی باطل ہو جائے فَإِنْ قَانَتْ قَدْ قَبْزَتْ ہو اگر عورت وہ رقم قبض کر چکی ہے استعادہو شوہر اسے وہ واپس لے لے گا وَإِنْ تَلَفَ فِي يَدْهَا اور اگر وہ رقم اس عورت کے ہاتھ میں جو ہے کہہ تلف ہو گئے بیوٹی پارلر پہ گئی تھی پورے پیسے وہاں کھرچ کر کے آئی کہ میں نے متاکہ آئے میں ایسی لگوں یہ کروں وہ کروں تو پھر کیا ہوگا فرماتے ہیں زمینہ تو یہ عورت اس حق مہر کی زامن ہے مطلقہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے اس کی کوتاہی کی وجہ سے مہر ختم ہو گئے یا بغیر کوتاہی کے ختم ہو گئے وَقَذَا لَوْدَخَلَ قَذَا یعنی جیسے عدم دخول کی صورت میں مہر نہیں ملے گی اسی طریقے سے اگر مرد نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا وہی عالمتن بالفساد لیکن عورت جو ہے وہ علم بالفساد رکھتی تھی تو بھی حق مہر عورت کو نہیں ملے گی کبھی کبھی عورتیں جو ہے نا وہ ایسی ویسی باتیں کرتی ہیں ان کا میلاب ہوا دخول ہونے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو عورت نے ہنس کے کہا ارے میں تو تم پر حرام تھی کہا اچھا حرام تھی تو اب یہ کام کرنے کا مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں گناہ بھی ملے گا لیانا بگین اس لیے کہ یہ کام یہ بغاوت ہے گویا کہ حرام ہے والا مہر لے بگین اور حرام کام کی کوئی مہر نہیں ہوتی ہے تو اس سے پتا چلا کہ متے میں بھی دکت کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی غلط عورت سے متاح ہو جائے وَسْوَلَ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَعَالِ مُحَمَّدِ